ہی فرنڈز تو سیدھے مدے کی بات کرتے ہیں یعنی کہ جوان فلم کے ریلیز ہوئے پریویو کی جسے دیکھنے کے بعد یا پھر کہو کافی بار دیکھنے کے بعد کچھ ڈیٹیلز پتا چلی ہے جو کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ جب تک فلم اوفیشلی تھیٹر میں ریلیز نہیں ہوگی یعنی کہ ساتھ سپتمبر کو تب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ اصل معنی میں فلم کی کہانی ہے کیا جو کہ ہاں یہ فلم اگر اپنا دوسرا ٹریلر ریلیز کرتی ہے یا پھر پریویو ٹو وہ کہتے ہیں نا تو اس میں ہنڈ کے طور پر بتا کر ہمیں یہ اپڈیٹ کر دے کہ ہمیں اس فلم سے کس طریقے کی امید لگا کر رکھنی ہے حالانکہ اس کے پریویو نہیں مجھے لگتا ہے آلموس 80 سے 90% کی آرڈینس کا دل جیت لیا ہوگا اور باقی بچی آرڈینس کس طریقے کی ہے اس کی ڈیٹیل مجھے آپ کو دینے کی ضرورت ہے نہیں لیکن خیر ان میں سے کچھ چھوٹا ورگ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ فلموں میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے اس لئے ان کی سنکھیا کو بلکل بھی انکلوڈ نہ کیا جائے لیکن اب ان سب سے ہٹ کر جو سبھی لوگوں نے آپ کو ڈیٹیل پروائیٹ کی ہے بریکڈاون کے نام پر شاید اس سے میں کچھ تھوڑا بہت الگ کرتے ہوئے آپ کو فلم کی کچھ ایسی جانکھری دو جو کی سپوائلے سے بھری ہوئی ہے اس لئے ان باتوں کا دھیان میں رکھتے ہوئے ویڈیو کو آگے کنٹینیو کرنا ورنہ یہی پر اپ جاؤ سلام میری تو یہی ہے لیکن اب وہ بھی ایک چھوٹی سی ریکویس کے ساتھ جھو کی ہے اس چینل کو سبسکرائے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کی سو فینڈز تو یہ بات ہم سبھی کو بتا ہے کہ اس پریویو میں کہانی کا کے تک بتایا نہیں گیا لیکن اب پریزنٹیشن کے نام پر پورے ٹویلر میں اگر پورے پریویو میں اگر کوئی چھایا ہوا ہے تو وہ صرف پر صرف ایسار کے اور ایسار کے ہی ہے جن کی اس پریزنٹیشن کے حساب سے اگر اس پریویو پر نظر دالی جائے تو اس پورے پریویو میں ایسار کے کا پانچ بار اپیرینس دکھائے گیا ہے یعنی کہ انہیں انٹریڈیوز کروایا گیا ہے جو چیز اگر آپ نے مس کر دی ہے تو میرا کام آپ کو وہی بتانے کا ہے جس پر بڑھتے ہوئے آپ نے یہ چیز تو نوٹیس ہی کی ہوگی کہ اس پلم میں ایسار کے کے آپ نے ٹوٹل پانچ لک دیکھے ہے جس پر میکرز کو بھی یہ بات پتا تھی کہ ہم اس پر بہت ہی جلدی نوٹیس کرے گی لیکن ہر بار دکھائے گئے ایسار کے کے پیر کے یعنی کہ ان کے اپیرینس کو بلکل بھی نہیں جنہیں ملا کر وہ اپیرینس ٹوٹل چار بار ہوتا ہے اور اس پریویو کے شروعات میں ہاتھوں کی پریزنٹیشن بھی کچھ ویسی ہی ہے یعنی ان سب کو ملا کر ایسار کے کا پانچ بار اپیرینس تو جیسی کہ میں نے کہا دکھا دیا جاتا ہے اور سی کے ساتھ ساتھ ان پانچ بھاگوں کی کہانی کو بھی جن میں سے اگر ہاتھوں کی اس ڈیٹیل کی بات کی جائے ایمین اس کہانی کے پوشن کی تو کسی دور ٹرائبز کے ویلیج میں ہم ایسار کے کے کیریکٹر کو کافی غائل عوستہ میں دیکھتے ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ فلم کا میٹ پارٹ ہو یا پھر کہہ سکتے ہیں یا پھر سیمپل ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسار کے کی ریٹن کی شروعات جو کی یہی بتا رہی ہے کہ ویلن یعنی کے وجہ سیتو پتی کے کیریکٹر نے ایک بازی جیت لی ہے جس کے بعد اسے لگ رہا ہوگا کہ اس نے فلم کے لیڈ ایکٹر کو مار دیا ہے لیکن پٹیوں میں بندھا ہوا ایسار کے اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے اور اپنے کام یعنی کے لکش پر پوری طریقے سے فوکس بھی کر رہا ہے لیکن اس بیچ گاؤ کے ٹرائز میں جو گھسپیٹی دکھائے جاتے ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں پر رول کرتے ہو لیکن جگہ کونسی ہے اسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں یہی بات دھنلی طور پر پتا چل رہی ہے کہ لوکیشن نورٹ ایسٹ کے سائٹ کی ہو سکتی ہے اور پھر کچھ اور گلمز کو دیکھتے ہوئے یہ بات بھی پتا چل جاتی ہے کہ جو احسان گاؤ والوں نے ایسار کے کے کریکٹر پر کیا ہے اس کا بدلہ وہ وہاں کے لوگ کو سیف کر کر چکائے گا اور گر اس پورے سیناریو کو آرمی والے پارٹ سے جوائن کر کر دیکھے تو کافی زیادہ سیناریو میچ بھی ہوتی ہے یعنی ایسار کے کا جو آرمی لکھ ہے وہ جس پر فلم کا ٹائٹل ہے جی ہاں جوان مطلب ایسار کے کا کریکٹر جوان نہیں ہوگا بلکہ انڈین آرمی پر فوکس کر کر بنایا گیا ہے اور شاید یہی فلم کی مین ٹھیم ہے جس پر میں آگے اور ڈیٹیل میں بات کروں گا لیکن ہاں آرمی والے پارٹ کو دیکھ کر کیا ایسا لگتا ہے کہ کہانی وہی جو ڈیول رول کی نکل کر آئے تھی باپ بیٹے والی کچھ اسی طریقے کی لگ رہی ہے جس میں ہاں ہم نے کچھ کنفومیشن کے ایک آڈنگ امیتا بچن کی فلم آخری راستہ جیسی کو بھی جوائنٹ کر رکھا ہے اس لئے گھر پر چل رہی گولیوں کے اس سن کو شاید اس ریونج کے انگل سے دیکھا جا سکتا ہے یعنی جنگ سے لوٹ کر آیا ہوا جوان جس کے ساتھ کے کئی سارے دوست اس جنگ میں شہید ہو گئے اور اسی پارٹ میں ہمیں جو سپیشل اپیرینس پالا دیپکا پادوکون کا کیریکٹر ہے وہ بھی بہت ہی اچھی طریقے سے فٹ بھی لگتا ہے اور ہاں گھر والے سن کے حساب سے جو گھر پر اٹیک ہو رہا ہے اس میں دیپکا پادوکون کی کیریکٹر کو بھی دال دو چیزیں بلکل پوفیک میچ ہو جاتی ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹلی کمار کے سٹائل میں اس فلم میں ہم ایس آر کے کے تین لکھ کو دیکھیں جس میں پتا کی سٹوری کا پیک اپ کر دیا گیا ہے تو وہیں دو بیٹوں کی الگ الگ سٹوری کو بلکل بھی نہیں جن میں سے ایک پولیس والا ہو سکتا ہے اور ایک اس سے روکنے والا یعنی وہی انٹی ویلن جیسا کیریکٹر لیکن ابھی کے لیے تو امیدیں باپ ورسز بیٹے جیسے کیریکٹر پر ہی ہے اس لئے اسی پر رہتے ہوئے اگر اس کہانی میں کچھ اور چیزوں کو بھی آٹ کر لیا جائے تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ ایس آر کے کا جو دوسرا انٹی ویلن کا لکھ ہے وہ انہی کے پتا سے انسپائر کیا گیا ہے کیونکہ جو کام اس نے پولیس میں رہ کر کیا اس سے وہ گنے گاروں کو سزا نہیں دے پا رہا تھا اس لئے اس نے فیمیل کی آرمی بنائی اور دوسری ہی رہا پر چلا گیا جن میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے دماغ میں یہی کوئیشن چل رہا ہوگا کہ ان وومن انپاورمنٹ میں کچھ عورتیں اس کا ساتھ کیوں دے رہی ہے وہ بھی اتنی ایمانداری سے جبکہ دیکھا جائے تو نیانتارہ کا کیریکٹر ایس آر کے کے اگینسٹ ہے جو اسے کسی بھی قیمت میں پکڑنا چاہتی ہے اور وہ چیز ہم اس پورے پریویو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس اننون لوکیشن پر اٹیک کرنے کے سن میں بھی جہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایس آر کے اور خود نیانتارہ مل کر ویجے سیتوپتی کے کیریکٹر کو اس سیکرٹ بیس پر پکڑنے کے لئے آئی ہے پوری کے پوری این ایس جی کی ٹیم کو لے کر جو ٹیم بعد میں ہمیں میٹرو سٹیشن پر بھی نظر آتی ہے یا پھر کہو گھاٹ کو پر کے دکھائے جا رہے میٹرو سٹیشن میں جو کی ممبئی میں آتا ہے لیکن فرحال تو میرا اندازہ یہی ہے کہ اس بڑے سے ایکشن سیکوینس میں ایس آر کے اور اس کی ٹیم کو پکڑنے کی ہی کوشش کی جا رہی ہے اگے نیانتارہ اور ان کی ٹیم کی طرف سے جن کی ٹیم میں اگر اوپری طور پر دیکھا جائے تو ان کے علاوہ سنیل گلوبر بھی نظر آتے ہیں جو کی ہاں اس ٹیزر میں نظر نہیں آئے ہاں ایمین اس پریویو میں لیکن وہ کہتے ہیں نا کچھ اوفیشنلی میجیس جو کی اس طریقے کی ہے اس بات کی کنفرمیشن کر دیتی ہے اور ان کے کیریکٹر کی بھی کہ انہیں فلم میں کومیٹی ریلیف کے لیے رکھا گیا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی رہو اور اس کے علاوہ کومیڈین اور اچھے ٹیلنٹ ایڈیکٹر یوگی بابو کا بھی نام اس فلم کے ساتھ میں جوڑا جا رہا ہے جو کی زیادہ تر تو مجھے اس دوسرے والے ایسار کے کے ورزن کے دوست لگ رہے ہیں یا پھر کسی طریقے کا گیسٹ اپیرینس انہیں شاید سے اس فلم میں دیا گیا ہوگا لیکن اس پورے ٹرینز کے سیکوینس کی بات کی جائے اور ہاں ہائیوے کے اس سن کے بھی تو اسے دیکھ کر کلیرلی یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہائیوے کے اس سن میں ایسار کے اور ان کی پوری کے پوری ٹیم جو کی بائی دوے اس سن میں اگر آپ کنفیوز ہو تو بتا دوں کہ یہ ایسار کے اور ان کی فیمیلی ٹیم ہی ہے جہاں وہ لوگ فیز بدل کر کسی نہ کسی طریقے کی بڑی رابری کرنے کے لیے ہی آئے ہیں اس کے وہ لوگ ایک ایک کر کر کسی ٹرک کو نہیں بلکہ اس کے آس پاس کی گاڑیوں کو ہی اڑاتے ہیں وہ بھی بائیک میں لگے ایکسپلوزیف کی مدد سے اور ٹریلر کی انٹری کے ایکارڈنگ میں جو لگتا ہے ایسار کے کا یہ تیسرا فیس ہوگا جو کی رابری کے اس پورے اینگل میں فیٹ بیٹھتا ہے لیکن اب ٹرین والے اینگل پر آئے تو ان کی یہ پلیننگ شاید سے سیدھے سیدھے سرکار اور سسٹم کو ہی چیلنج کرنے کی ہے جہاں پر ان کے اندر جانے کا پلان ہمیں پتا نہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس ماس کا ایمپورٹنٹ پارٹ اس کے ہمیں ہنڈ دیتا ہے خاص کر کے اس سن میں جہاں ایسار کے کافی آرام سے یا فر کہو تھوڑے لنگڑتے ہی سہی میٹرو ٹرین کے اندر بیٹھتے ہیں جو کی مجھے لگتا ہے کہ وہ این ایس جی آتون سبھی کو دکھانے کے لئے کر رہے ہیں تاکہ بعد میں جب وہ یہاں سے نکلے تو سبھی کو سیم ماس پنا کر وہ اور ان کی پوری ٹیم اس پوری سیچویشن سے ہی آسانی سے بھاگ کر نکل جائے اور ہوگا بھی کچھ اسی طریقے کا اور اس کے علاوہ پٹیوں کو نکالنے والا یہ سن شاید ان کے کسی ہیڈکوارٹر کا ہے جہاں پر وہ اپنے پلان کو انجام دے کر پہنچ گئے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہتھیار دیکھ رہے ہیں اس حساب سے آنے والے کسی اور دوسرے مشن کی پرپیریشن کی جا رہی ہے کیونکہ دیکھا جائے تو ان کا یہ جو ٹکلے والا لکھ ہے اس پر تو وہ ٹرین میں ہی ہائیجیک کر کر دھوم مچائے گے یعنی فلم کا جو پہلے ٹائٹل سن کی رکھا گیا تھا وہ ان کے اس لکھ اور اس پریویو کے اینڈ میں ڈانس کے حساب سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیوں سوچا گیا تھا اور رنگ کا ٹائٹل لائن بھی آپ کو یاد ہی ہوگا جو کہ اس پورے کیریکٹر کو شیر کی طرح دہارتے ہوئے اس پورے پریویو میں دکھا رہا ہے لیکن جوان کا جو میننگ میں نے آپ کو سمجھایا ہے جس میں ہاں ہم کئی ساری ڈیڈ باڈیز دیکھتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیڈ باڈیز انہی ساری کی ساری عورتوں کے مردوں کی ہو جو جوان لڑتے وقت دیش کے لیے شہید ہو گیا لیکن اصل معنی میں انہیں ملا کچھ نہیں جس کے پیچھے کا ریزن ای تنگ ویجے سیتوپتی کا کیریکٹر ہو سکتا ہے اور اسی کیریکٹر سے ایسار کے ایک آپاس بھی جڑا ہوا ہے اس لئے ان کی اس لڑائی میں کچھ فیمیل لیڈ جو ان کا ساتھ دے رہی ہے اس کے پیچھے کا ریزن شاید یہی ہے یا پھر اگر دوسرا انگل لگایا جائے تو جیل میں یعنی کہ مہیلا جیل میں کئی ساری عورتے اور وہاں پر جنما ایک بچہ اس بات کی ہند دیتا ہے کہ شاید ان میں سے ہی کسی کی بیٹی یا پھر وہوں ایسار کے کی لڑائی میں شامل ہو گئی ہے جو پلوٹ مجھے خاص زیادہ جم نہیں رہا کیونکہ آرمی والا پارٹ اس فیلم کے ٹائٹل اور میری کہانی پر سوٹ بھی کرتا ہے لیکن اب اس بچے کے پارٹ پر آئے تو ہو سکتا ہے کہ دیپی کا پادکون پر اسی کے پتی کو مارنے کا الزام ہو جس کی سزا وہ اس جیل میں کاٹ رہی ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ اگر میں غلط ہو اور اگر صحیح رہا تو اس کے اسی وادوے کو پورا کرنے کے لیے ایسار کے کا کیریکٹر یعنی کہ دیپی کا پادکون سے جنما ہوا ایسار کے یعنی کہ اس کا بیٹا اس مشن پر دلو جان لگا رہا ہے اور بائی دوے سگار والا جو لک لیک ہوا تھا اس کی بھی جھلک ہم نے اس ٹویلر میں دیکھی ہے یعنی کہ ایسار کے کا شاید سے چوتھا لک جس کے بعد سمارٹ ایسار کے کو پکڑ لو تو کل ملا کر پانچ لک تو ہو ہی جاتے ہیں باقی ماس لگا ہوا یعنی کہ اپرچت کے ساتھ میں جو لوگ اسے کمپیر کر رہے ہیں اس کی بات کی جائے تو کچھ سپید بالوں کو دیکھ کر کے یہی لگتا ہے کہ یہ ایسار کے کا اولڈر ورجن ہوگا لیکن پھر اتنے چکنے چہرے پر بڑھافہ فلحال تو نظر نہیں آ رہا یعنی ڈاؤٹ تو ہوتا ہی ہے اور اس کے علاوہ گانے کے جو سبھی پوشن دکھائے گئے ہیں وہ پروموشنل مٹیریل ہی ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں اس کے علاوہ نین تارا کے کیریکٹر کو ایسار کے کے ساتھ چور پولیس کے کھیل کے علاوہ بھی کسی دوسرے کنیکشن کے ساتھ دکھائے بھی جاتا ہے یا نہیں اس پر بھی کوشن مارک ہے ٹھیک اس فلم کی کہانی کی میسٹری کی طرح باقی اس کے علاوہ جیل کے ایکشن سیکوینس کو بھی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ فلم کے اصل معنی میں این کا پارٹ ہوگا جہاں پر ینگ اثار کے شاید سے ویجے سیتوپتی کے کیریکٹر کو لاکر کرے گا انصاف کیونکہ اس سن کو دیکھ کر جو کی مجھے جیل ہی لگ رہی ہے تو باہر ہم این ایس جی اور کئی ساری پولیس فورسز کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو شاید سے اندر فسے ہوئے ویجے سیتوپتی کی کریکٹر کو بچانے کے لیے آئی ہے کیونکہ آفٹر آل سرکار سے کنیکشن سسٹم کے اگینس ایسار کے این ایس جی کے نشانے پر تو آئے گا ہی جہاں پر اندر جانے کے لیے وہ سب ہی لوگ اس لے ڈر رہے ہیں کیونکہ باہر کی طرف کئی سارے ٹریپس لگا کر رکھے گئے ہیں جو کی اگین ہم انہی سین میں بہت ہی اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسار کے اس ٹکلے سر پر کیا لکھا ہوا ہے وہ آپ مجھے کمنڈ میں لکھے بتائیے گا لیکن شروعاتی ورڈ ماں ہے یہ ضرور لگتا ہے جس کے ٹیزر کے اند کے بے قرار والے گانے کی وجہ سے اب میں کیا آپ بھی بے قرار ہو اس فلم کو جلد سے جلد تھیٹر میں دیکھنے کے لیے اور باقی رہی بات انفومیشن کی تو وہ فلحال تو اس پریویو کو دیکھ کر مجھے اتنی ہی ملی ہے باقی کا مجھے پتہ ہے کہ کئی سارے دوسرے پروز نے ایکسپلین آپ کو کر رکھی ہوگی اس کے لئے اب اس پر آپ کے اور سمعے کو بلکل بھی ناویز کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے ویڈیو کو یہی پر کرنا چاہیے اند باقی میں ہوں عزیز مووی سٹاک شو چینل لائک شہر اور سبسکرائب بھولنا مت ملوں گا جلد ہی دوسری کسی ویڈیو میں تل دن بائی